جبکہ چیف جوسٹس آف پاکستان ساقیب نسار نے سینٹر نحال حاشمی کے پاناما جی آئی ٹی کو دھمکانے کے بیان پر از خود نوٹس لے لیا پاناما کیس کی سماعت کرنے والا تین رکنی بنچ کل سماعت کرے گا نحال حاشمی کو نوٹس جاری کر دیا گیا کل ذاتی حیثیت میں سپریم کورٹ بھی طلب کیا گیا ہے تو آپ کو بتائیں کہ چیف جوسٹس پاکستان ساقیب نسار نے سینٹر نحال حاشمی کے پاناما جی آئی ٹی کو دھمکانے کے بیان پر از خود نوٹس لے لیا تو جوشے خطابت میں دیوانہ وار بڑھ کے نحال حاشمی پھر گئے نحال حاشمی کو پارٹی رکنیت اور سینٹر شپ سے بھی ہاتھ دھونا پڑ گئے ہیں نحال حاشمی کو بڑھ کے مہنگی پڑ گئے یہ چیف جوسٹس نے از خود نوٹس لیتے ہوئے کل ذاتی حیثیت میں پنااما بینچ کے حساب نے پیشونے کا حکم دے دیا نحال حاشمی نے بھی ایکشن لیتے ہوئے نحال حاشمی کی پارٹی رکنیت کو موت تل کر دیا سینٹر شپ سے بھی اس لیے فاتھ انوا دیا سیانے سچ ہی کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو ورنہ وہی ہوگا جو نحال حاشمی کے ساتھ ہوا کراچی میں کارنر میٹنگ کے دوران بلا سوچے سمجھے لگائی گئی بڑھ کے نون لیگی سینٹر کو مہنگی پڑ گئی چیف جسس اور پاکستان نے بھی حکومتی سینٹر کی جانب سے اداروں کو دھمکیوں پر از خود نوٹس لے لیا نحال حاشمی کو جمرات کی صبح ذاتی حیثیت میں سپریم کورٹ کے پینما بینچ کے روبرو پیش ہونے کا حکم بھی دے دیا گیا بیان پر دوفان اٹھا تو نواز شریف نے نوٹس لے لیا پارٹی رکنیت کو موتل کر دیا گیا ہے اور انتے اسطیفہ سینٹر کی شریف سے مانگ لیا گیا ہے پارٹی رکنیت موتل کر کے انزباتی کا آروائی کا حکم دیا سینیٹر شپ سے بھی استفاہ مانگ لیا موسیقی